Hello and Welcome to my channel, this is Priya مووی کے شروعات میں ترنزے نام کے ایک آدمی کوائی اڈپر بھاگا ہوا آتا ہے وہ گھبرایا ہوا ہے اور جلدی میں ہے وہ پھر مدد والے کاؤنٹر پر جا کر پرشن کے لیے ٹکٹ مانگتا ہے اپنے قریبی فلائٹ دو گھنٹے بعد کیا ہے وہ بس ٹیبنل سے گزرنے کے لیے وہ ٹکٹ خریدتا ہے اسی کوائی اڈپر انس نام کے ایک بہت ہی مشہور انفرینسر اپنے دوست سے ویڈیو کار پر بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک اس کے دوست کی سانس رکھ جاتی ہے اور وہ بہوش ہو جاتی ہے وہ یہ دیکھ کر کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی باہر جو لوگ ٹی وی دیکھ رہتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی ریپورٹر اور لائف شو کے ہوسٹ کیمرہ کے آگے بہوش ہو گئے ہیں بس یہ ہی نہیں ایک بری سٹی کے لوگ بہوش پڑے ہیں ٹرنزیو کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس کو چھوڑ کر باقی سبی کلیہ لگتا ہے کہ اسی پرکار کا مزاق ہے ٹرنزیو بولتا ہے کہ اب اس کا کام کرنے کا سمیں ہو گیا اور وہ ٹرمینل کی طرف بڑھتا ہے تب ہی وہ ایک گارڈ کو بچیت ہوتا ہوتا دیکھتا ہے اور ٹرنزیو اس کے بندوق جن کا راستے میں آنے والے سبی لوگوں کو ہٹنے کے لیے بولتا ہے ہوای جہاز کی طرف بھاگتا ہے جو کہ کچھ دیر میں ماسکو کے لیے فلائٹ گرنے والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ہوای جہاز میں بیٹھیں اور سبی لوگوں کو گن پوائنٹ پر رکھتا ہے پائلٹ غائب اور اس کا کو پائلٹ میتھیو یہ کاتنگ وادی کی مدد نہیں کرنا چاہتا ہے جیسے ہی وہ گن کے لیے لڑتے ہیں ایک گولی میتھیو کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور اسے زخمی کر دیتی ہے باہر یاتری لوگ ہوتے ہیں اور کیابرلی نے شاند کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے ٹرنزیو کوکپٹ سے باہر آ کر یہ پوچھتا ہے کہ جہاز میں کوئی پائلٹ ہے اب سیلوی نام کی مہیلہ کھڑی ہوتی ہے سیلوی بس ایک ریٹائر ہلیکپٹر کی پائلٹ ہوتی ہے ٹرنزیو کے حکم پر سیلوی میتھیو اور باقی سبھی یاتریوں کے ساتھ ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ہوای جہاز میں گلیوں کے قرن کافی کچھ خراب ہو گیا ہوتا ہے اور اسی قرن اس میں بیٹھو وہ کوئی بیکتی باہر میں سے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا جب جہاز ہوا میں ہوتا ہے تب سیلوی اور میتھیو ٹرنزیو سے وجہ پوچھتے ہیں پر ٹرنزیو نے کچھ بھی نہیں بتاتا وہ بس اتنا بتاتا ہے کہ وہ ناٹو میں آفیسر ہے اور کچھ ایسا جانتا ہے جو وہ لوگ نہیں جانتے بہت زد کرنے پر وہ یہ بتاتا ہے کہ سورج کی کنی گھا تک ہو چکی ہیں اور آنے والے دن کا اجالہ ان سب کو مار دے گا چاہے کوئی گھر کے اندر یہ کیوں نہ ہو اور یہ پورپ کے دیش جیسے جاپان اور کوریا میں ہونا شروع ہو گیا اور اگلہ نشانہ ان کا ہوائی جہاز ہوں گیا اگر سورج ان تک پہنچ گیا تو میتھیو اور سیلوی ان کا ذکیر نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ یہ دماغی طور پر بیمان ہے ٹرنزیو بھی بولتا ہے کہ شاید یہ ہمیں بیوکوف لگتا ہے مگر وہ بیوکوف بلکل بھی نہیں ہے میتھیو کے ہاں سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہوتا ہے جسے آنے والے سمیں بہت زیادہ عدد ہو سکتی ہے ایک یاتری جسے نام لورا ہے وہ ایک بڑے آدمی جس کا بولے کی بیماری ہے اس کی نرس ہے پورے جہاز میں بس وہی ایک اکلوٹی میڈیکل والی ہے اسی لئے وہ پائلٹ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ان کے پاس چلنے کے لیے کوئی بھی کٹ نہیں ہے اسی لئے وہ گرم جھوڑی کے استعمال کرتی ہے میتھیو درد میں چلاتا ہے اور یاتری اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر وہ بغاوت کریں گے تو ان سب کی زندگی خطرے میں ہوگی اسی لئے وہ سب سے لڑتے ہیں کہ پہلے وہ ٹرنجو کی بتائی ہو جگہ پر لینڈ کریں گے پھر اپنی اصلی جگہ پر لینڈ کریں گے میتھیو امید کرتا ہے کہ انہیں فائٹر جیٹس بتانے آئیں گے لیکن سیلیو کو کسی کریں لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں خود ہی کو خود کو بچانا ہوگا ایک یاتری جس کا نام آیاز ہے اسے نے سورج کے بارے میں بات کرتے ہوئے سن لیا تھا اور اسے شک ہے کہ پائلٹ جھوٹ بول رہا ہے اچانک سے عربی یاتری کھانستا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے آیاز اس کی مدد کرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور اسی دوران ٹرنجو کی بندوق بھی چھین لیتا ہے اب آیاز کے ایک بار ٹرنجو کو ٹائلٹ میں بند کر دیا جاتا ہے اور میتھیو کو سچ بولنے کے لئے کہا جاتا ہے پائلٹ بتاتا ہے کہ وہ آئس لینڈ میں لینڈ ہوں گے کیونکہ ٹرنجو کئی پرشین میں جانا چاہتا ہے وہاں پولیس آ کر آتموادی کو گرفتار کر لے گی اور باقی سب کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا وہ اسے سورج کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ کیسے ٹرنجو کو یہ لگتا ہے کہ وہ انسانوں کو مار دے گا اس کے بارے میں بھی اب یہ سن کر یادری گھبرا جاتے ہیں انہیں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کچھ عجیب گھڑنا یاد آ جاتی ہیں اور وہ بھی پریوار پر لے گئے بچندت ہوتے ہیں یہ دیکھر میتھیو ان کو شانت ہونے کے لئے بولتا اور ان کے کیپٹن ہونے کے ناتے انہیں بچانے کی ذمہ داری لیتا ہے کچھ سمیے کے بعد وہ آئیلنڈ کے ہوایی اڈے پر لینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہاں ٹرائفل کنٹرول اسے لینڈ کرنے سے منع کر دیتی ہے جب انہیں زمین نزدیک سے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ جہاز آفز میں ٹکڑائے ہوئے ہیں اور لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں انہیں سمجھ آجاتا ہے کہ ٹرنزیو بلکل سچ پول رہا ہے لیکن رنوے کے بند ہونے کے قارن وہ لینڈ نہیں کر سکتے جہاز میں بس اتنا ہی تیل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سکوٹلینڈ کے پرشن میں لینڈ کر سکے اس لئے کپلن یہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور سب ٹھیک ہونے کی امیر بھی کرتا ہے وہ ٹرنزیو کو ٹوائلر سے باہر نکھاتے تاکہ وہ سب کچھ بتا سکے جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے اپنے دو سینئر سے چھپ کر سورج کی بات سن لیتی انہیں نہیں پتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کب رکے گا اسے بس اتنا پتا ہے کہ اگر کسی کو زندہ رہنا ہے تو اسے سورج دے والی جگہ سے دور رہنا ہوگا دوسری طرف جو اربی آدمی بھی ہوش ہوا تھا وہ ابھی بھی وہی ہے اسے سانس لینے میں کافی دکت ہو گئی ہے اور اسے ہارٹ اٹیک آنے والا ہے اور اپنی آخری سانس کے ساتھ ہوئی ہے بہت ہے کہ اس نے ہیرے نگلے ہیں اب نرس لوروں سے بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے مگر وہ ناکام ہو جاتی ہے اسے سامنے سکوٹ لینڈ میں امرجنسی لینڈ کرنا بڑھ اور میٹھے دیوار پر مارنے سے کچھ دن منٹ پہلے ہی جہاز کو روک گیتا وہ باہر جاتے اور ان کے فون لگتار بچتے ہیں کیونکہ ان سے پیار کرنے والے لوگ انہیں میسیج کر رہے ہوتے ہیں اب انٹرنیٹ پر ہر جگہ گھا تک خبریں چل رہی ہوتی ہیں آدھی دنیا مار چکی ہے اور بچے آدھی دنیا موت کے انتظار کر رہی ہے آئی اٹا خالی ہے کیونکہ جسے بھاگنے کمبو کو ملا وہ بھاگ گیا اور بھاگ یہ اندیرے والے جگہ پر چھپے ہوئے پس اندیرے سے کہ وہ وہاں سرکشت رہیں گے لیکن ان خبروں کی معنی جائے تو لوگ بنکر میں بھی مر رہے ہیں اچانک ستری آریف کے کرمچاریوں سے مدد مانگتے ہیں سورو دیو سے 45 منٹ باقی ہیں اس لیے وہ یہ سب فیصلہ کرتے ہیں کہ سب سامان اکٹھا کریں گے اور پرشے کی طرف اوڑ جائیں گے ایک یاتے جس کا نام جیکب ہے وہ ہوائی جہاز انجینئر ہے وہ اپنی پرگنن وائف کے پاس واپس جانا چاہتا ہے پر سب ہی یاتیوں کی سرکشت کے لیے اسے ایسا کرنے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ضرورت کا سامان اکٹھا کرنے کے بعد اور ہوائی جہاز کا ٹینک بنے کے بعد وہ ایک اور بار پھر ٹیک آف کرتے ہیں ایک کرمچاری پائلٹ ہوتا ہے اور وہ سجھاؤ دیتا ہے کہ وہ ایکویٹر سے دور رہتا تاکہ سورج ان تک جلدی نہ پہنچ سکے ان کا اگلا سٹاپ کرنے ہے جہاں سے وہ ہوائی جاز میں تیر بنیں گے اور ریڈیو کو ٹیک بھی کریں گے کوئی سمجھ کے بعد انٹرنیٹ ٹیک ہو جاتا ہے اور ان کے فون بچتے ہیں انہیں اپنے پیار کرنے والوں کا آخری میسیج ملتا ہے جو پہلے ہی پروسیس میں مر چکے ہیں پھر آدمی کے خبر ملتی ہے جس میں جہاں لکھا ہے کہ اس دور کٹنا کا قرم سورج کی پولیٹی ہے ایک اور یادی جو کہ موسم ایکسپیٹ ہے اور سورج کی پولیٹی سمجھتا ہے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ ہر گیارہ سال میں سورج کی میکنیٹک فیل بڑھتا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس میں دنیا بر کا کوئی خاص اثر تو نہیں ہوتا لیکن زیادہ خوج بھی نہیں کی گئی اس کے بارے میں وہ بتاہی رہا ہوتا ہے کعیاس کے ایک سمجھات کا پتہ چلتا ہے جسے بولا جاتا ہے کہ انہیں نے جس آر ای اف کے سنی کا کچھ نہیں ہے وہ اصل میں افغانستان کے آتنگ وادی ہیں انہیں گرفتار کر کے واپس ہوایی اڈر سے ان کے دیش لے جایا جا رہا تھا تب ہی دکھاتے ہیں کہ باہر ایک آتنگ وادی اس پڑے آدمی سے بحث ہو جاتی ہے جسے بھولیں کی بیماری اور وہ اسے دکہ مار دیتا ہے جسے اس کی موت بھی ہو جاتی ہے اور یادی آتنگ وادی کے خلاف ہو جاتی ہے سلوی میتھو کو بتاتی ہے اور وہ دونے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کینیڈا لینڈ کر کے ان کو چھوڑ دیں گے اب کچھ سمی کے بعد وہاں لینڈ کرتے ہیں سورج دیوانی میں بیس منٹی باقی ہیں سورج کی کرنوں سے لوگ گاتک ہو کر ادھر ادھر گرے ہوئے ہیں شہر میں آتنگ وادی کو شہر کے نظرین کی دکانوں پر ریڈیو کے حصے ٹھیک کرنے کے لئے بولا جاتا ہے وہ جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اب اس ساتھ کیبرلی اور جیکب کو چلیں کے لئے بولتے ہیں اب یہ پریشانی ہے کہ جیکب کو اس کے بارے میں پتا ہے لیکن کیبرلی کچھ بھی نہیں جانتی اس لیے جب وہ دکان میں ہوتا ہے تو جیکب آتنگ وادی کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے تب کیبرلی ان کے ساتھ چلنے سے منع کر دیتی ہے جیکب اسے منانے میں سمع برباد نہیں کرتا اور انت میں وہ ہواہی اڈے پر پہنچ جاتا ہے اور آتنگ وادی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن کیبرلی شہر میں ہی رہ جاتی ہے اب ہواہی جہاز اس کے بنا ہی اڈوان پھار لیتا ہے آتنگ وادی جہاز کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک گھڑکی پر گولی مار دیتے ہیں اور خوشکسمتی سے ایک گھڑکی پر صرف درار آتی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ یہاں سے ایک بچے سے باتیں کر رہے ہیں جسے بیماری ہے تب ہی اچانک سے کچھ ریڈیو سے سگنل ملتا ہے ان کے ان سے کچھ زیادہ بات نہیں ہوتی مگر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے اندر بنکر میں رہ رہے ہیں میتھیو جل سے جلد ہواہی کے لیے نکلنا چاہتا ہے پر سیلوی کو ایک سپرش میسیج پر وہاں جانے کے لیے بے کوفی لگ رہے ہیں دوسری طرح ٹرنج جو غصہ ہوتا ہے کہ سارا فیصلہ کیپٹن کو کرنے کے لیے ہوتا ہے اور وہ بغاوت کرتا ہے اور سب اس کی بات سے سیمت ہو جاتا ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ سارے پیسے مورڈ ڈالنے پر ہوگے جب سب شانت ہوتے ہیں تب ہی ہوائی جہاز اور خرابی کے قارن تب ہی علارہ میں ایک ساتھ بجنا شروع ہو جاتے ہیں سب برشانیوں کی جانت پر تار کرنے کے بعد میتھیو کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آتنگوادی جو پہلے جہاز کا پیچھا کہہ رہا تھا اسے کو جیٹ کے ساتھ جوڑ لیا اگر وہ آتنگوادی وہی رہا تو وہ لینڈ نہیں کر پائیں گے اس لئے میتھیو جتنا ہو سکے اتنے اوپر اڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ تفوان اور چلنے کے قارن اور رچائی کے قارن کی موت ہو جائے اور درار والی کھرکی کو بھول جاتے ہیں دباؤ کے قارن میں کھرکی روٹ جاتی ہے اور جہاز میں شور مات جاتا ہے چیزیں آسمان میں اڑتی ہیں اور یادری خود کو سنبھالتے ہیں میتھیو جلدی سے جہاز کو نیچے کے لیور پر اڑاتا ہے اور جیکب لکڑی کی موت سے کوئی سمیہ کے لیے یہ لکڑی کو بند کر پاتا ہے سب شاند ہو جاتے ہیں پر ڈامنی کے سانس لینے والا پائپ آسمان میں اڑ گیا ہوتا ہے جس کارن سے سانس لینے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے اب یادر ایک تکلیف سوچتا ہے اور پائپ سے اس کی سانس والی ٹیوب بناتا ہے کیپٹن سب کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ہوائی نہیں جا سکتے کیونکہ اس لیول پر وہ ٹھیک سمیہ پر ہوائی نہیں پہنچ سکتے سب سے صحیح راستہ ٹاپو پر لینڈ کرنے کا اور اتنی شانتی کے بعد ہی وہ آتنگ وادی وہیں لٹک رہے آیاز جیکب اور ٹرنزی اس آتنگ وادی کو دیکھنے کے لیے جہاز کے زمین پر چھیت کرتے ہیں ٹرنزی اپنی بندو کی وجہ سے اندھیرے پر نشانہ لگاتا ہے مگر حجم اس کو نشانہ لگا کر مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی قسمت سے آیاز وہاں کر اسے بچا لیتا ہے وہ کچھ سمیہ کے لیے ان کا ہیرو بن جاتا ہے پر تھوڑی دیر میں یادیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسی کی قارن عربی یادری مر ہے اور انہوں نے اس کی باڑی کو کینیٹا میں دفنایا ہے کہاں ایک آدم نے اس کو اس کا پیٹ کارتے ہوئے دیکھا تھا آیاز یہ سب کچھ قبول کرتا ہے کوئی ایک جالسہ تھا جو کہ ماسکوں سے ہیری سمگل کر رہا ہے وہ ہیرو اس عربی آدمی کی مدد سے اس کے شریع میں ڈالے گئے تھے اور اس نے سب کی انسٹرکشن صحیح سے نہیں سنی اور وہ مر گیا آیاز کے آواز سن کر کچھ یادری بھی نوت کرتے ہیں کہ آیاز کو بھی آتم وادیوں کی طرح چھوڑ دینا چاہیے لیکن آنٹ میں مورٹ آیاز کے ہاتھ میں آتا ہے آیاز کو اتکڑی لگا کر جہاز کے نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے اگلے سیم میں وہ آناس کا لینڈ کرتے ہیں اور دوبارہ اولنے سے پہلے ٹینک کو پھول کر لیتے ہیں جب وہ ہوا میں ہوتے ہیں تب موسم اکویٹ ہارش کو ایسا لگتا ہے کہ جو پھول انہیں کینیڈا سے اٹھائی تھے ان میں کوئی سواد نہیں ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سورج کی قریبتیں گنبیر ہیں کہ وہ کھانے پینے کی اٹامک سرکچر کو بھی بدل رہے ہیں زیادہ چنتہ کی بات تو یہ ہے کہ اسے کھانے کے پوزیٹیو پلیٹی ختم ہو رہی اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ کچھ دنوں میں مار جائیں گے میتھیو اس بات کو سمجھتا ہے پر وہ بولتا ہے کہ ان کی پہلی چنتہ سورج سے بھاگنے کی ہے پچھلے کچھ گنٹوں میں اس نے اپنا آپک ہونا شروع کر دیا سیلوی اسے آرام کرنے کے لیے بولتی ہے پر وہ اس پر کافی چلاتا ہے جب وہ کبھی بھی نہیں کرتا تھا یاتھیو اسے زبدستی آرام کرنے کے لیے ککوٹ سے باہر لے آتے ہیں میتھیو ہے چڑا ہوا ہے پر وہ اگلے کچھ گھنٹے میں سونے کا وعدہ کرتے ہیں کچھ سمی کے بعد وہ ریڈیو پر ایک سگنل پکڑتے ہیں اور دو پارٹیوں کو بات کرتے ہو سنتے ہیں پر انہیں بس تارہ سیونٹی نہیں سنائی دیتا انہیں جلدی سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ فون پر بات کرنے والا آدمی ایک انتم جاتری ہے جو کہ اس پیس میں ہے وہ یہ جان کر حیران ہے کہ پریتوی بھر کوئی جیویت ہے جو کہ کنٹرول رونسوں سے بات کرے جنہیں کس نئی امید کے ساتھ وہ بروسلس کے ناٹو کے ہیڈکوارٹر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں سے یہ سب کوئی شروع ہوا تھا اسی سپیٹ کے ساتھ انہیں بروسل پہنچنے کے لئے صورت دے ہونے سے پہلے چار گھنٹے ہوں گے تو شاید انہیں ٹرنجیو کے مدد سے ہیڈکوارٹر میں موجود اس خوفیہ بنکر کے بارے میں پتہ چل جائے گا باہر لورا کو میتھیو بات سنگی ہوش ملتا ہے اور اس سے باتا چلتا ہے کہ اس کے تھیلی پر لگی چوٹ میں انفیکشن ہو گیا جس قرآن اس کے خون میں پوائزننگ ہو گئی ہے اسی قرآن سے وہ پہلے عجیب برطاؤ کر رہا تھا اور اس کی پریشانی سل جانے کے لئے اس کے ذکر میں اسے کو کھاٹنا ہو گا لورا بولتی ہے کہ اگر انہوں نے بروسل میں ہسپتال ملا تو وہ خود اس کا آپریشن بھی کر دے گی لیکن یہاں میتھیو کی وجہ سیلوی کو جہاز اڑانوے دکھت ہے لیاتیوں سے وندی کرتے ہیں کہ تم یہ اڑا سکتی ہو کیونکہ تم پائلٹ کے سب سے نزدیک ہو وہ ہر شو سے سمجھاتا ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو سب مر جائیں گے اس کے بعد سیلوی کو جہاز لینڈ کرنے کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے لیکن جب اسے اصلیت میں یہ سب کرنا ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے لیکن انت میں وہ بڑے مشکل سے آسانی سے لینڈ کر لیتی ہے پھر سب ہی سیلوی کے لئے تالیہ بجاتے ہیں بینہ سمجھ گئے ہیں وہ تین جن میں بڑھ جاتے ہیں دو آدمی تیل بنے کے لئے ہوایی اڈے پر رکھتے ہیں زارہ لورا اور اس کے ساتھی میتھیوں کو نزدیکی ہسپٹل میں لے کر جاتے ہیں جہاں دوسری طرف ٹرنزیو اور برک نام کا آدمی ناٹو کے ہیڈکوارٹر میں جاتا ہے ہسپتال میں انہیں بہت ساری ڈیڈ باڈیز ہال میں ملتی ہیں لورا حکم دیتی ہے کہ سب ہی میتھیوں کو بچانے پر دھیان دیں باقی سب کچھ اگنور کریں اسی سمجھ سارہ اپنے بیٹے کے لئے دوائی بھرتی اپنے بیگ میں دوسری طرف ناٹو ہیڈکوارٹر میں ٹرنزیو انہیں کانفرس کا کمرہ دکھاتا ہے جہاں اس نے سب سے پہلے دلتر گٹنا کی بارے میں سنا تھا وہ بچی ہوئے کاغذ نہیں دیکھ سکتے اس لئے ریک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سی سی لیوی فوٹیج دیکھے گا جب ریک وہاں پر نہیں ہوتا تو ٹرنزیو آیاز کے ٹرکیش ہونے پر مزاق اڑاتا ہے اور ان کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے وہ غلطی سے آیاز کو دھکا مار دیتا ہے جس کرن وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا بہت خون بنے لگتا ہے کسی اور جگہ ریک کو افسروں کی ولگریہ میں ایک ٹینک انٹر بنکر ہونے کی ریکارڈنگ ملتی ہے اس کا نام سارہ سیونٹین ہے یہ وہی جگہ جو نے کچھ گنٹ پہلے ریڈیو پر سنی تھی اور ٹرنزیو سب کو یہ بتاتا ہے کہ آیاز ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چک ہے اس لئے اس کے انتظار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ انجن شروع کرتے ہیں کہ تب ہی اور اچانک چاہیے گاڑی ان کے سامنے آ کر رکھتی ہے اور اس میں سے آیاز باہر نکلتا ہے آنے سین میں ٹرنزیو کو جہاز کے بے میں ہتھکڑی پہنا دی جاتی ہے سیلوی ان سے بولتی ہے کہ اگر ان کے ولگریہ جانے کی ترکیب کام نیکی تو ان کے بس کہیں اور جانے کا سامنے اور تیل نہیں ہی ہوگا جب وہ لینڈ کریں گے تو سب تیار ہو کہ اس جگہ سے بنکر پونٹے میں انہیں کچھ ہی سامنے لگنا ہوگا آیاز کو جب ٹائلیٹ میں دورہ پڑتا ہے جو کہ بس کچھ ہی پل رہتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ زیادہ خون بینے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں کسی سے بھی نہیں کہتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو سب اسے ٹرنجیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ بھی پوچھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا قتل ہو اس لئے وہ ان کے ساتھ بنکر چلنے کے لئے بولتے ہیں کچھ سمیے کے بعد وہ ولگرین ہوای اڈے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ دو گروپ بنکر علا گلہ چلتے ہیں یہ پہلی گاڑی پر چلتی ہے اور آیاز دوسری گاڑی ہوئے راستے میں آیاز کو پھر دورہ پڑتا ہے اور وہ ٹکرا جاتا ہے ایک کٹ میں سلوی دائے موٹ جاتی ہے اور ایک آدے کھلے دروازے پر پہنچتی ہے ایک جاتری اس دروازے کو چھونے کی کوشش کرتا ہے پر بجلی کے قرآن وہ مر جاتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دروازے کو کھولا رکھنے کے لئے بٹن دبائی رکھنا ہے اندر جانے سے پہلے سلوی ٹرنجیوں کو ہتھگیڑی پینا دی دیں تاکہ وہ انہیں دوکہ نہ دیں اس سے یہ بھی پکا ہو جائے کہ وہ دوسرے گروپ کے آنے پر ہی آزاد ہوگا لیکن آیاز اور اس کے ساتھ ہی اس قرآن پر بائے موٹ جاتے ہیں اور ایک دروازے پر پہنچ جاتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کا استعمال کر کے اوپر چڑتے ہیں اور انٹرس پر پہنچ جاتے ہیں اور اندر میں چاہے سب نے علیہ علیہ راستے چونے ہو مگر وہ سیم بن کر کے انٹرس پر پہنچ چکے ہیں ملٹری کے آدمی یادریوں کا سواگت کرتے ہیں انہیں یہ بولتے ہیں کہ وہ یہاں سرکشت ہیں ٹرنسیو باہر اکیلہ ہی بھگوان سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے جیسے ہی سوریو دیو ہوتا ہے تو وہ سورج کا سامنا کرتے ہیں اور انٹ میں وہ بھی مارا جاتا ہے تینکیو فر ووچنگ